سب سے پہلے تو اسلام آباد کی میڈیا سے یہ گلہ شروع کرتے ہیں پھر داستان پہ آئیں گے کہ جس انداز سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی جس طریقے سے اس کو میڈیا میں اس طرح کا ہائپ دیا گیا کہ بچی اغواکیس بچی اغواکیس خدا نہ خواستہ ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ مجھے سا آدمی جو اپر ہاؤس کا ممبر ہو جو خود قانون کا رکھ والا ہو جو خود قانون بنانے والا ہو پھر پانچ سال تک قانون کا انٹینئر منسٹر یہاں پہ ہوم منسٹر رہا ہو اور قانون کی رکھ والی کے لیے اور لائنڈ آرڈر کے لیے کسی بھی قربانی سے جس نے دریغ نہ کیو وہ کیسے قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے یا کسی بچی کے اغواہ میں یا خدا نہ خواستہ اتنے ہینیس کرائی میں انوالو ہو سکتا ہے now coming to the story یہ گلہ ضرور ہے کہ جس طرح پگڑی اچھالی گئی یہ مناسب طریقہ نہیں تھا اب میں آجاتا ہوں مدہ پہ کہ مدہ تھا کیا معاملہ تھا کیا معاملہ یہ ہے کہ ایک کوٹ میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے ایک باپ کا اور ایک نانی کا ایک بچی کی کسٹڈی کے لیے نواسی کا اور اس کی بچی بنتی ہے تو یہ فیملی ڈسپیوٹ ہے اور فیملی ڈسپیوٹ میں وہ شخص میرا کوئی بلڈ ریلیشنشپ نہیں ہے اس کے ساتھ ہاں میری قوم کا ضرور ہے میرے قبیلے کا ضرور ہے اور جس طرح آپ خود کیونکہ آپ کوئیٹا کے لوگ اور بلڈوچستان کے صحافی حضرات ٹرائبل سسٹم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ایسے میں ایک شخص میرے گھر آتا ہے میری اس گھر میں پریزنس نہیں ہے اور وہ اپنی بچی کے ساتھ گھر میں آتا ہے اس کے پاس کوٹ کے آرڈرز ہیں کہ وہ پانچ بجے تک بچی کو لے کے جا سکتا ہے ملاقات کے لئے وہ میرے گھر آتا ہے یاد رہیں کہ میں ایک ٹرائبل ہیلڈر بھی ہوں میں ایک پولیٹیشن بھی ہوں اور ہمارے ہاں ہمارا دسترخان اتنا تنگ نہیں ہوتا کسی کے لئے کہ وہ کسی کو چائے یا پانی یا کھانا نہ کھلا سکے وہ شخص آتا ہے اپنی بچی کے ساتھ think for a moment how can be a father a kidnapper ایک باپ اپنی معصوم بچی کا بچی کا اغواہ کیسے کر سکتا ہے اور وہ ایسے میں آتا ہے میری پریزنس نہیں ہے گھر میں ملازمین جو ہیں وہ اس کو چائے وائپ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوٹ آرڈرز کے مطابق پانچ بجے سے پہلے میرا گھر چھوڑ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور اپنی بچی کو ساتھ لے جاتا ہے دو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بچی کی کسٹڈی گارڈین تو کوٹ نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا تھا بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ نانی کے پاس تھی کوٹ آرڈرز کے مطابق تو اس کو وہ اپنا جو فورم ہے پروپریئٹ اس پر کرنا چاہیے تھا لیکن باپ ہے میں اس کی جگہ پر نہ کوئی جسٹیفکیشن دے سکتا ہوں نہ اس کی جگہ پر کوئی کسہ بیان کر سکتا ہوں کہ اس پر کیا گزرے ہیں پھر اس کیس میں مجھے جس طرح گسیٹا گیا میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دکھ ہے کہ جس طرح سے میری کریکٹر اسیسنیشن کی گئی جس طرح میری پگڑی اچھا لی گئی میں اس کیس سے پہلے دن سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہوں اور ایف آئی آر میں بھی صرف اور صرف میری پریزنس نہیں ہے صرف اور صرف میرے گھر کا بتایا گیا ہے اور میرے گھر کا جو بتایا گیا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میرا گھر ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور میں کسی کو روک نہیں سکتا ہوں برحال ٹو کٹ ڈا لانگ سٹوری شورٹ اس کے بعد پھر میرے ساتھ جتنے کو اکیوز تھے سب کی بیلز ہو گئی فائنلی کل مجھے پتا چلا ہے کہ دونوں فریقین نے اپنا فیملی ڈسپیوٹ ختم کیا میں اس سے پہلے بھی آنا چاہتا تھا میں اس سے پہلے بھی آپ کو فیس کرنا چاہتا تھا تاکہ میں بتا سکوں پورے پاکستان کو کہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد کل ان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ آپس میں ریزولف ہوئے دونوں فیملیز کا اور آٹ او ڈا کورٹ انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے اور میں سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ حالانکہ یہ بھی میڈیا نے چلا ہے کہ جی انہوں نے بیل ریجیکٹ کی میری سپریم کورٹ نے بیل ریجیکٹ نہیں کیا دو میری بیل ایکسپ بھی نہیں کیا لیکن میری بیل ریجیکٹ بھی نہیں ہے میں ابھی تک سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہے میری اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی آلہ ترین عدلیہ جو ہے وہ میرے ساتھ انصاف کرے گی اور مجھے گلا صرف جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے کوٹا کی یا بلوچستان کی میڈیا سے بالکل نہیں بیکوز ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے پانچ سال کا اور جن مشکل حالات میں بلوچستان کی میڈیا نے یہاں کے مشکلات کو پچھلے کوئی پندرہ بیس سال سے اور جانوں کی قربانی دے کر اس طرح بلوچستان کی حالات کو کور کیا ہے میں اس کا ہمیشہ سے معتارف رہا ہوں اور آج بھی اس کا معتارف رہا ہوں تو یہ تھی داستان جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور میں اپنی کریکٹر اسسیڈیشن کو کلیر کرنا چاہتا تھا کہ میرا اس طرح کی کسی اغواہ میں اور باپ اور بیٹی کا اغواہ یہ میری سمجھ سے بالتر ہے دیکھیں یہ جہاں تک 18 امنڈمنٹ کی بات ہے برینز بیٹھے ہیں برینز نے 18 امنڈمنٹ بنائی ہے پارلیمنٹ نے 18 امنڈمنٹ کیے اس سے پہلے 17 امنڈمنٹ اور بھی کیے ہیں اور کسی بھی امنڈمنٹ پر پارلیمنٹ is the forum جس پر بحث مباعثہ ہونا ہے جس پر باتچیت ہونی ہے اب پوری کی پوری 18 امنڈمنٹ کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ پوری کی پوری 18 امنڈمنٹ غلط ہے اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پوری کی پوری صحیح ہے دیپیٹیبل ہے تو دیپیٹ کرنے کی جگہ پارلیمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک بل آیا ہے ہماری پارٹی نے گورنمنٹ کا علائے ہونے کی صورت پر اس کو سپورٹ کیا ہے یہ کیونکہ ایک سنسٹیو ایشو ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآنی مسیح ہے کہ اس پر بات ہی نہیں کی جا سکتی جو اپوزیشن کا واویلہ ہے کہ اس پر بات ہی نہیں کرنی ہے تو اگر ہم پارلیمنٹ میں بات نہیں کریں گے کسی امنڈمنٹ پہ تو کہاں بات کریں گے پارلیمنٹ is the appropriate for تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار اس پر بات ہونی چاہیے کسی بھی امنڈمنٹ پہ ہاں 18 امنڈمنٹ پہ بہت ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں ان پوزیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر اس میں کوئی چیز کوئی شک ایسی ہے کہ جس پہ کسی فریق کو پارلیمنٹ میں جو موجود ہے کوئی پارٹی کوئی جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کو اطراز ہے یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو آج پارلیمنٹ سے باہر ہے لیکن وہ پارلیمنٹری سیاست کرتی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں دیکھیں کانونی کاروائی کرنا تو مناسب نہیں ہے میرا کانون یہی ہے جو یہ کیمراز میرے سامنے ہیں مجھے جو عزت پاکستان میں ملی ہے اس میں بہت بڑا کردار آپ کا ہے کوئیٹا پریس کلاب کا ہے اور میں آج پھر اپنی عزت کے لیے جس طرح میری پگڑی اچھا لیے میں دوبارہ آپ ہی کے پاس آم کہ میری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے اور اس کریکٹر اسیسینیشن کو ٹھیک کرنے والے لوگ آگئے ہیں تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں اور آپ کے سپورت کرتا ہوں منزل ہونے میں لی جو شریع کے سفر نہ تھے اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں وہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں خود رہا ہوں کسی پارلیمنٹیرین پہ ہاں کوئی ہینیس کرائیم ہو جس میں کوئی اس طرح کا انوالف ہو جس سے آپ سمجھیں کہ وہ ایف آئی آر بہت ضروری ہو میں اتنا ہی کہوں گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ اخبارات میں آرہا ہے ہونربل چیف منسٹر کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ تمام ڈپٹی کمیشنرز جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انکوائریز کر رہے ہیں اس ڈومیسائلز میں تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری سیریسنس ہے تو ہم انکوائریز کر رہے ہیں یہ ہماری نیت ہے کہ ہم عملن یہ کر کے دکھائیں گے کہ جو جالی ڈومیسائل ہے یا جالی طریقے سے کوئی بھی کئی بھرتی ہے تو صرف ڈومیسائل کا ایشو نہیں ہے کوئی بھی جالی طریقے سے بھرتی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے اور یقینا ہماری پارٹی اس پہ سیریس دیکھیں ہیرنگز میں میں پیش ہوتا رہا ہوں بہت ساری ہیرنگز میں ہوں چند ایک ہیرنگز میں ظاہر ہے ایک تو کوویڈ نائنٹین والی سیچویشن ہے کہ آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ مجھے کرونا ہوگی تو آپ نے کسی اور کی سیفتی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پھر ہمارے ہاں ایشوز بھی ہیں فلائٹس نہیں ہیں اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں کہ اب میں ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں تو وہاں پہ بھی میں نے حاضر ہونا ہوتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جو آپ پریوریٹی دیتے ہیں اس کو تو میں کتن کوٹس کو فیس کرنا جانتا ہوں آپ کو پتہ ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جب میں ممبر پروونچل زملی کا نہیں تھا تب بھی میں کورٹس کو فیس کر رہا تھا کیونکہ مشرف کے ٹائم پر بھی مجھ پر بہت سارے فیک کیسز بنے دے تو میں نے ان کیسز کو بھی فیس کیا ہے اور آنیبل کورٹس نے مجھے بری کیا ہے آپ اس میں بھی دیکھیں گے میں آج صرف میری پگڑی اچھلی ہے میں اس کے لئے آپ کے پاس حاضر ہوں کہ یہ مناسب طریقہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان میں ایک ڈھنڈورہ ہوا اور پھر آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ کہ کیوں ہوا تو وہ بھی میں تو آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ سمبڈی ویل آسک بھی کیا آپ ہی کے ساتھ کیوں تو چلے میں خود ہی کر دیتا ہوں کبھی اب صحابی تو آپ ہیں دیکھیں میرا ایک میرے ایک نیرٹیو ہے وہ نیرٹیو آپ سب جانتے ہیں کہ میرا نیرٹیو بڑا ایکسٹریم نیرٹیو ہے اور وہ نیرٹیو ٹو ورڈز پاکستان ہے میں فیڈریشن پہ بڑا سٹرونگ گلیف کرنے والا آدمی ہوں میں یہ جتنے دہشتگرد ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہیں لشکر جھنگوی کی صورت میں ہیں یا یہ سو کالڈ بلوچ نیشنلزم کے نام پر ہیں میں نے سب کو بڑا اوپن چیلنج کیا ہے اور ان سب لوگوں کو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیجٹیمیٹ وائس بنے ہوئے ہیں سپرٹسٹ کے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں یا سینٹ میں دیکھیں نا آج برائم دک بکٹی اور ہر بیار مری تو آکے نیشنل اسمبلی میں تقریر نہیں کر سکتے ہیں ان کی جگہ پر تقریر جن لوگوں نے کرنی ہے وہ تقریریں آپ سن رہے ہوتے ہیں جب میرا مجھے اعتراض کس بات پہ ہے میرا نیرٹیو کیوں ایکسٹریم ہے کہ جب میرا میجر تربت پہ شہید ہوتا ہے پاکستان کی فوج کا افسر شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے نیشنل اسمبلی میں کوئی تقریر نہیں ہوتا ہے جبکہ مسنگ پرسنز ڈائیسی سبجیکٹس اور ایشوز ان پر تو آپ کو ٹیماٹر کا خون ادھر بلوچستان کے لیڈرز کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بلوچستان کا خون ٹیماٹر ان کا خون ٹیماٹر ہے ان کا خون خون نہیں ہے جو لوگ آج جام شہادت نوش کر رہے ہیں پاکستان کے امن کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ وائلنس کی بات کرتے ہیں پھر میں ایک دوار رپیٹ کر دیتا ہوں آج پھر آپ کے لیے یہ لوگ مسنگ پرسن مسنگ پرسن کرتے ہیں بات اتنی ہے کہ ایک کوئن ہے اس کے اندر کتہ پڑا ہوا ہے ہم پانی نکالنے کی بات کر رہے ہیں کتے کی بات کوئی نہیں کر رہا وہ کتہ ہے یہاں کی روہ فانڈڈ لشکر جب تک آپ روہ فانڈڈڈ لشکروں کو ختم نہیں کریں گے جب تک آپ ان کا خاتمہ نہیں کریں گے تب تک یہ ساری چیزیں پیرلل چلتی رہیں گے کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں یہ سلسلے چلتے رہیں گے کیونکہ آپ کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے اتنی ویک ہے کہ آپ حضرت اللہ جیسے آدمی کو جس نے سوسائٹ کیا مناوہ میں ساتویں آٹویں دن تو اس کی بیل ہو گئی تو آپ کا سسٹم ویک ہے جب آپ کے سسٹم ویک ہیں تو یہ چیزیں پیرلل چلتی ہیں اور یہ دنیا میں صرف یہاں پہ نہیں چلیں میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اگر ایک شخص بھی مسنگ ہے تو اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے میں خود مسنگ پرسن رہا ہوں مجھے اس کا احساس ہے لیکن کیوں کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس سسٹمز نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا اور جب تک کوئی سے اس کتے کو نہیں نکالیں گے تب تک مجھے نہیں لگتا یہ جو وزیراعلا کی کرسی ہے یہ کانٹوں والی کرسی ہے اور سب لوگوں کو خوش نہیں رکھا جا سکتا ہے اور بنیادی طور پہ جمہوریت میں ڈیموکریسی میں یا اتنی بڑی پارٹیز میں یہ ناراضگیاں ہمیشہ ہوتی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کسی کی ناراضگی ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کو دور کریں گے اور ہماری پارٹی مضبوط ہے کوئی اس قسم کا پھوٹ نہیں ہے پارٹی میں کوئی اس قسم کی خدا نہ خواستہ ڈیویجن نہیں ہے کہ جس کو لے کے ہمیں یہ محسوس ہو کہ پارٹی کے وجود کو خطرہ ہے یا گورنمنٹ کو خطرہ ہے دوہزار تئیس کا الیکشن کے بعد دوہزار تئیس کے الیکشن کے بعد لشکر ریسانی صاحب کا بھی کینیڈیٹ ہوگا اور بھی جو جماعتیں جیت کے آئیں گے ان کا کینیڈیٹ ہوگا فیلال تو جام کمال جو ہیں وہ وزیراعلا کے عہدے پر جمعان ہیں اور میری سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے ہمیں بھی پارلیمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے انہاؤس چینجز ہوتے رہتے ہیں دیس اس پارٹ آف ڈیموکریسی یہ ہوتا ہے یہ کوئی نئی انہونی بات نہیں ہے اسی بلوچستان میں ہوتا رہا ہے لشکری صاحب جس جماعت کے ہیں ان کے اپنے قائد پہ بھی عدم اعتماد یہاں پر آیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو یہ عدم اعتماد آنا وزیراعلاوں کا ہٹنا یہ کرسی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے یہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہے تو دوزار تیس میں مجھے نظر آرہا ہے کہ لشکری صاحب کا جو کینیڈیٹ ہوگا شاید وہ کمپیٹ کر سکے ہیں انفورچنیٹ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے اس سٹوری پاکستان ہے اس سٹوری بٹ انفورچنیٹی دیر اس نو سٹوری ٹیلر سیمیللی بلوچستان ہے اس سٹوری بٹ انفورچنیٹی یہاں پر لویلٹیز اور ڈس لویلٹیز دونوں بک رہی ہیں جو ڈس لویلٹی والا فیکٹر ہے جو وہ نیریٹیو ہے وہ پاپولر ہے دیکھیں میں اکثر جو دوستوں سے یہ کومپرس دوستوں سے میرا اتراز رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو عام کومن بلوچ ہے اس بیچارے کا جو عام نوجوان ہے اس کی وہی حالت ہے جو کہ سرگودہ کے نوجوان کی ہے پرابلم کہا ہے پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی بے روزگار ہے وہ بے روزگار ہے اس کو اس کا نمردار یہ نہیں کہتا ہے اس کو وہ راستہ پہاڑوں والا نہیں دکھاتا ہے ہمارے ہاں یہ راستہ دکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں کے ڈیرہ بکٹی میں بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں کہ اگر ڈیرہ بکٹی میں ایک گولی چلی تو وڈ میں دست چلیں گی ہم نے تو وڈ میں پٹاہی کی آواز نہیں سنی آج تک آپ میں سے کسی نے سنی ہے تو بتائیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نیریٹیو کو پاپولر کر کے عام بلوچ کو وہ والا راستہ دکھایا جا رہا ہے جس کا ہم مضامت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نیریٹیو رکھیں بلوچستان کی محرومی کی بات ضرور کریں پر اس کو ایموشنل یا سٹیٹ کی بلیک بیلنگ کے لیے استعمال نہ کریں آج جتنا کراچی ڈیولپٹ ہے اتنا سکھر ڈیولپٹ نہیں ہے جتنا سکھر ڈیولپٹ ہے اتنا کشور ڈیولپٹ نہیں ہے تو کیا یہاں کے لوگ راجنپور جتنا ڈیولپٹ نہیں ہے جتنا لاہور ہے تو کیا راجنپور کے لوگوں کے اجازت دے دی جائے کہ وہ جا کے پالوان مارنا شروع کر دیں گجرانوالا کی that couldn't be allowed وائلنس کا جو راستہ ہے وہ صرف سٹیٹ کے پاس ہے باقی کسی کے پاس ہے دیکھیں میں اس پہ کیونکہ یہ پروونشل میٹر ہے میں اس وقت بلکل بھی حصہ نہیں ہوں کسی نگو سیشیشن کا کسی پولیسی میکنگ کا تو مجھے میں اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے یہ مسئلہ جلدی ریزولف ہے فلال تو بارشیں یہ تو بہت غلط رویہ ہے میں اکثر اس کو ہر جگہ پہ کنڈیم کرتا ہوں اور اگر آپ میری ساری پریس کانفرنسز دیکھیں تو میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ سابقہ نے بہت گند کیا ہم نے کوئی بہت اچھا کیا کیونکہ ہم سب نے سابقہ ہو جانا ہے اور اگلوں نے بھی آکر یہی کہنا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہماری ویکنسز ہیں اور ان ویکنسز پہ امپروف کر رہا ہے اس پہ آگے بڑھنا ہے جو کل کا بلوچستان ہے وہ آج والے سے بہتر ہوں گا تو آج والا بہتر ہے کل والا اچھا لئے سے بہتر ہو گا